اسلام علیکم ناظرین لاہور میں طالبہ کے مبینہ ریب کے خلاف احتجاج جو ہے وہ جاری ہے جلاو گھراو اور جھڑپوں میں متدد طلبہ جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں اور نیجی کالج ہے یہ پنجاب کالج جن کی طالبہ سے مبینہ زیادتی کے خلاف کالج کے کیمپس کے جو طلبہ کی جانب سے احتجاج کیا گیا جو خورتشدد شکل اختیار کر گیا اور جلاو گھراو اور تصادق کے نتیجے میں متدد طلبہ زخمی ہو چکے ہیں جبکہ محکمہ تعلیم نے پنجاب کالج کی ریسٹریشن موطل کر دی ہے یہ بڑی اہم خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ سارا معاملہ کیا ہے تو آج کے اس وی لاغ میں میں آپ کے سامنے جو ہے تمام تفصیلات جو ہے وہ رکھوں گا پنجاب کے داروں حکومت لاہور کے نیجی کالج پنجاب کالج میں طالبہ کے مبینہ طور پر جو کی خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں یہ الزامات جو ہیں سیکیورٹی گارڈ کے حوالے سے لگائے جا رہے تھے پولی اور یہ تھی کہ سیکیورٹی گارڈ نے جو ہے وہ طالبہ کو عراسہ کیا اس کے ساتھ زیادتی کی واقعہ خلاف جو ہے وہ کالج کے گلبرگ کیمپس کے باہر طلبہ کی بڑی تعداد نے مظاہرہ کیا اور متاثرہ طالبہ کو انصاف کی فرہامی کا جو ہے وہ مطالبہ کیا گیا اور طلبہ نے مطالبہ کیا کہ جو زیر تعلیم طلبہ ہیں انہیں تحفظ طالبات کو تحفظ جو ہے وہ یقینی بنایا جایا اور اس دوران انتظامیہ کے خلاف شدید نارے بازی بھی جو ہے وہ کی گئی ہے اور گلبرگ میں ہونے والے یہ اتجاج کو دیکھتے ہی دیکھتے ہی ہے جو اتجاج جو سٹوڈنٹس کر رہے تھے یہ ایک پور تشدد شکل اختیار کر گیا اور طلبہ نے شدید اتجاج کرتے ہوئے ہنگامہ رائی کی اور ساتھ ساتھ سی سی ٹی وی کیمرے بھی توڑ دیئے کتابوں اور گیٹ کے داخلے ریجسٹر کو پھار دیا اور جو حالات ہیں وہ اتنے کشیدہ ہو گئے کہ پولیس کی بھاری نفری وہاں پر موقع پر پہنچ گئے اس طوران سیکیورٹی گارڈز کی جانب سے کچھ طلبہ کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا جو انتہائی افسوسناک تھا جبکہ کچھ طالبات کو کلاسز میں بند کر دیا گیا جن سے جسے ان کی جو طبیعت ہے وہ سٹوڈنٹس کی بگڑ گئی اس تمام پیشرف سے اتجاج کرنے والے جو طلبہ کو مزید جو ہے وہ بپر گئے اور حالات مزید کشیدہ ہو گئے طلبہ نے پولیج کے فنیچر کو روڈ پر رکھ کر آگ لگا دی اور سیکروں کی تعداد میں طلبہ و طالبات کے اتجاج کے سبب اعتراف کی جو سڑکوں پر ٹریفک تھی وہ جام رہی اور وزیر تعلیم کی جانب سے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو یقین دھیانی کرائی گئی ہے سوران حالات پر قابو پانے کے لیے انٹی رائٹ پولیس کا دستہ بھی کالج پہنچ کیا جبکہ نیجی کالج کے باہر طلبہ کو منتشر کرنے کے ساتھ ساتھ متعدد طلبہ کو حراست میں بھی لے لیا گیا اس موقع پر سبائی تعلیم وزیر تعلیم جو ہیں رانہ سکندر حیات انہوں نے نیجی کالج پہنچ گیا اور اتجاج کرنے والے طلبہ کنصاف کی فرہامی کی یقین دھیانی کرائی اور وزیر تعلیم سے گفتگو کے دوران طلبہ نے پولیس کی جانب سے تشدد کی شکایات کی جس پر رانہ سکندر نے پولیس کو لاتھی چارج کرنے سے روک دیا اور طلبہ کو یقین دھیانی کرائی کہ تمام سٹوڈنٹس کو کہا کہ جنہوں نے ثبوت ڈیلیٹ کیے ہیں ان کے استاذہ کے خلاف کوئی کاروائی کی جائے گی اور جو سٹوڈنٹس یعنی اس سارے واقعے میں جو ایویڈنس ہی وہ ان کا کہنا تھا کہ جو جو بھی اس میں جو اتساسہ یعنی ٹیچرز ملوث ہوں گے ان کے خلاف بھی جو ہے وہ کاروائی کی جائے گی طلبہ پور امن اتجاج کریں میں ان کا ساتھ بوں گا یہ کہنا تھا وزیر تعلیم جو ہے ان کا جبکہ کالج کی ریجسٹریشن کی اگر مہتلی کی بات کریں تو کالج کی ریجسٹریشن جو ہے اسے مہتل کر دیا گیا ہے وزیر تعلیم کی جانب سے یہ مہتل کیا گیا ہے اور ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ مجاب کالج کے کیمپس دس میں ریسکیو اہلکار اب تک ستائیس طلبہ جو ہیں ان کو امداد تیبی امداد فرہام کر چکے ہیں اگر ہم ریپ کی بات کرتے ہیں تحال ریپ کے واقعے کی تصدیق نہیں ہوئی ہے ترجمان جو پنجاب پولیس ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی لاہور پولیس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ لاہور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ مسلسل رابطے میں ہیں انتظامیہ اور طلبہ کے ساتھ اور پنجاب پولیس کا کہنا ہے کہ طلبہ کی کالج میں سیکیورٹی عملے پر جو الزامات لگائے گئے ہیں اس کی جانچ پرتال ہو رہی ہے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تحقیقات کی جاری ہیں سوشل میڈیا پر جو ہے وہ زیر گردے شفاؤں کے برقس کسی بچے کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے کالج انتظامیہ اور طلبہ کی مدد سے واقعے کے حقائق جو ہے وہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر سیکیورٹی گارڈ پر الزام رکھایا گیا تھا کہ پولیس کی حراست میں ہے اسکیورٹی گارڈ البتہ کالج اس کے تمام کیمروں کے ریکارڈ جو ہے وہ چیک کیا گیا ہے تحال واقعی کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی ہے اب دیکھیں ایک طرف اگر ہم بات کریں کہ جو خاتون ہے جو بچی ہے جو طالبہ ہے اس کی جانب سے اگر الزام لگایا جارہا ہے وہ یہ ساری حقائق جو ہیں وہ میڈیکل رپورٹس میں کلیر ہو جائیں گی میڈیکل رپورٹس میں ظاہری سی بات ہے اگر اس میں ڈی این اے کرایا جاتا ہے تو اس میں پتہ چل جائے گا کہ کیا حقائق ہیں کیا نہیں بارال موبینہ متاثرہ بچی اور خاندان کو ڈھونڈنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے تمام ہسپتالوں کا ریکارڈ اور کالج کے سی سی ٹی وی کیمری ریکارڈنگ چیک کی جا چکی ہیں لیکن اب تک کسی بھی موبینہ متاثرہ بچی کی نشاندہی نہیں ہو سکی ہے تجاج کرنے والے طلبہ سے مسلسل رابطے کیے جا رہے ہیں کوئی موبینہ متاثرہ بچی کی نشاندہی نہیں کر پا رہا ہے اور ہم واقعے کے حقائق تک پہنچنے کے لیے پولیس کا ہی کہنا ہے کہ ہر بات کو سن کر تحقیق کریں گے اور کر رہے ہیں پولیس کے جو ترجمان ہیں ان کا کہنا ہے کہ طلبہ سے واقعے کی معلومات گھٹی کی جا رہی ہے اور لاہور پولیس کی جانب سے سوشل میڈیا پر ان باکس کر کے ہمیں آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی تاکہ حقائق جو ہیں وہ سامنے آ سکیں کہ اس واقعے میں کیا حقائق ہیں اور اب کی جو صورتحال ہے تازہ طریقی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اتجاج جو ہے وہ بڑا ایک بہت بڑا پروٹیسٹ جو ہے وہ کیا کیا ہے پنجاب پالج کے خلاف اور پنجاب پالج کی جو ریجسٹریشن ہے اسے فوری طور پر میکمہ تعلیم کی جانب سے محتل کر دیا گیا ہے اور اب آگے دیکھنا ہوگا کہ اس سارے واقعے میں کیونکہ جب تک وہ بچی جو متاثرہ بچی ہیں وہ سامنے نہیں آتی ہے بچی کا بیان سامنے نہیں آتا جب تک بچی کا بیان سامنے نہیں آئے گا کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا بچی کے بیان کے بعد ہی کچھ حقائق جو ہیں وہ سامنے آ سکیں گے کیونکہ اس کے بعد میڈیکل ریپورٹ میں پتا چلے گا کہ اصل حقائق کیا ہیں تو ناظرین ویڈیو سے متعلق جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بولئے گا چینل کو سسکرائب کریں تاکہ مزید اسی واقعے سے متعلق جو اہم خبریں ہوں گی وہ ہم اپنے اسی چینل پر جو ہے وہ ویڈیوز بھی اپلوڈ کریں گے اور لائف سٹریم کر کے آپ کو اصل حقائق بھی دکھائیں گے